بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب الاربیتو بین ایجی دیکھ پی ڈی ایف کے اوپر ہے پی نمبر نائنٹی اردر سروا بے عشرون چوبیسمہ سبق ہے اصوات و فاہم المسموع اصوات کہتے ہیں سننے کو فاہم المسموع یہ جو سنتے ہیں ہم اس کی کی نہیں سمجھ جاتی یہ دو چیزیں اس میں ہمیں چک کی جائیں گی تفہیم تفہیم کے معنی میں بھی آ جاتے ہیں تفہیم کے مطلب میں اور سمجھنے کے مطلب میں مسموع جواب سنتے ہیں یعنی کہ جواب سنتے ہیں اس کی آپ کو کتنی سمجھ آتی ہے یہ چیز چک کی جائے گی آگیا تدریب الاول پہلی مشق اس کو جنت صاحب آپ پڑھیں جی سر اس طرح اس طرح سنے وائد اور دوہرائیں حسان احمد حید الحمد حمد ٹھیک ہے صحیح ہے پڑھیں اس کو ہم گلے کے درمیان سے پڑھتے ہیں اور جو دوسرا ہاں ہے جو دو آنکھوں والا ہے سر گلے کے بلکل آخر سے سینے والے کے پاس سے تو ہاں کر کے اس کو پڑھتے ہیں تو اس کو اس طرح پڑھیں ہوا ہوا ان دونوں کو اس طرح اگٹھا کر کے پڑھیں سر سر بھی میں ہاں پڑھ رہی ہوں پہلے والا اگٹھا پڑھیں ہوں زیدہ بہتر ہے جی سر ہاں پڑھیں ہوں 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 پ جو دو رہتے ہیں اوپر کولم وہاں پڑھیں اب اس کے لیفٹ سائٹ پہ کوڑ دو کولم ہیں وہ پڑھیں آپ ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھے تو اس کو اب ان کا مطلب ایک تھا ابتا ہوں آپ کو یا چھوٹ دیں ان کے مطلب کو ان سارے الفاظ کی پڑھوں گا تو اس ویڈ سے باپ میں آپ ویڈیو دیکھے نوٹ کر لیں اس میں آپ کو لکھے ہوئے نظر آ جائے گی یہ جو گروپ میں شامل ہیں آپ جی سیر تو گروپ کے اندر جو لکس آتے ہیں اردو لینگویج ان میں سے آپ کی کلاس کا لنک ہوتا ہے وہ کہیں دوسری کلاس ہوتی ہے کہیں دوسری کلاس ہوتی ہے کہیں دوسری کلاس ہوتی ہے تو اب اردو میں میری صرف دو ہی کلاس ہوتی ہیں تو ان میں سے ایک آپ کا ہی لنک ہوا کرے گا کھول کریں تو میں ایک دن بعد یہ لنک اپلوڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے میں ان کے مطلب پڑھتا ہوں پہلے لفظ ہے ہوا اس کا مطلب ہے کمپرمائز کرنا یا کسی چیز کو اس کا مطلب ہے کسی چیز کو شامل کرنا کمپرائز یعنی کہ مشتمل ہونا کسی چیز پر مشتمل ہونا کسی چیز کو شامل کرنا پھر ہوا کا مطلب ہے اچانک ہمرا کرنا اچانک ضرب لگانا اچانک چھاپا مانا پھر حریر کہتے ہیں ریشم کو سلک پھر حریر کا مطلب اس کا مجھے صحیح نہیں آتا یہ میں چیک کرنا پڑے گا پھر ہے ہادہ ہادہ کا مطلب ہے شارپ تیز جو سخت کارنے والا ہوتا ہے سخت پھر ہادہ کا مطلب ہے رینمائی کرنا پھر اگلا لفظ ہے ہمزہ ہمزہ کہتے ہیں شیر کو ہم نے اس کا پہلے ایک پڑھا تھا اصد پڑھا تھا آج ہم نے دوسرا سیکھا حمزہ اس کا مطلب ہے شیر دوسرا حمزہ یہ اٹوی کا الفہ بٹ ہے حمزہ جو ہم لکھتے ہوئے پڑھتے ہیں پھر اگلا لفظ ہے ہمیم وہ گرم پانی ہے جو کافروں کو دوزخ میں دیا جائے گا ابلاوہ پانی پھر ہمیم کا مطلب ہے بہت زیادہ شوقین کس چیز کا بندہ زیلس ایگر جو بہت زیادہ تمنہ رکھتا ہو کس چیز کی پھر حرم حرم کا مطلب ہے وہ ہولی پریسز جو ہماری مکہ اور مدینہ میں حرم ہیں دونوں شہر حرم ہیں پھر حرم اس کا مطلب ہے وہ پائرمین جو مصر میں پائے جاتے ہیں تو میں ایک سیکنڈ ذرا فائضہ صاحبوں کو کال میں شامل کرنوں وہ آن لائن ہوگی ہیں ٹھیک ہے اچھا آگیا ہے یحبت یحبت کا مطلب ہے وہ جادوگر یحبت کا مطلب ہے جادوگر میجیشن پھر یحبت کا مطلب ہے گرنا زوال ہونا کس چیز کا ساہر کا مطلب ہے کسی چیز کیوں ویلیو کر دینا پھر ساہر کا مطلب ہے چوکنہ والیکم السلام فائضہ صاحبہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں پیج نمبر پیج نمبر نائنٹی پڑھ رہے ہیں اچھا سوری میں ایک منٹ مطلب اس کا نبارہ بتاتا ہوں یہ جو ساہر ہے اس والے کا مطلب ہے جادوگر وہ جو اپر والا یحبت اس کا مطلب ہے کسی چیز کو بے ویلیو کر دینا کسی چیز کو بے ویلیو کر دینا یہ تو سب سے غلطی ہوگی تھی اچھا پھر احلہ احلہ کا مطلب ہے کسی چیز کی اجازت دینا کسی چیز کو کانونی بنانا پھر احلہ کسی چیز کو شروع کرنا پھر محجور کا مطلب ہے کسی چیز کا دفاع کرنا کسی چیز کو محفوظ بنانا پھر محجور اس کا مطلب ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا پھر ناہیا کا مطلب ہے ڈائریکشن سائیڈ نا پھر اگلا ناہیا کا مطلب ہے کسی چیز کو ممنوع کرنا پروہیبیشن پھر اگلا لفظ ہے کائل کا مطلب ہے انکل یہ جو ہمارا ٹکھنا ہوتا ہے اس کو ہم کائل کہتے ہیں پھر اگلا لفظ ہے کائل اس کا مطلب ہے ہماری کمل کا جو پڑھولا حصہ یہ پھر اس کے بعد ہے فہرے کہتے ہیں خوش کو ہیپی ڈیلائٹیڈ پھر اگلا لفظ ہے فہرے کا مطلب ہے ایسا بندہ اس کے پاس کوئی محارت ہو سکلز ہو اس کے لئے فہرے ایکٹیو بندے کو بھی کہتے ہیں جو بہت ایکٹیو ہوتا ہے پھر اگلا لفظ ہے شبہ کا مطلب ہے گوست بوت جس کو ہم کہتے ہیں بوت پھر اگلا لفظ ہے شبہ یہ ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے بانسی سے ملتا جلتا غالباً پھر اگلا لفظ ہے ابا کسی چیز کو بے پردہ کرنا کسی چیز سے پردہ اٹھا لینا پھر اگلا لفظ ہے ابا یہ ایک مچھلی کا نام ہے پھر اللہ کہتے ہیں چمکنا کس چیز کا کسی چیز کا چمکنا لشکالہ ماننا اگلا لفظ ہے لا ہو وہ بندہ جو فضول چیزوں میں اپنا پیسہ بڑھ بات کرتا ہے فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لا ہو پھر اگلا لفظ ہے صفحہ صفحہ کہتے ہیں بےہیائی کو اگلا لفظ ہے صفحہ یہ اس کا مطلب ہے جو بندہ غالباً پیسہ ضائع کرتا ہے شاید میں چک کرنا پڑے گا اس کا مطلب بعد میں وہ بندہ جو پیسہ خرچ فضول ضائع کرتا ہے اگلا لفظ ہے صفحہ کسی چیز کو سچ ثابت کرنا کسی چیز کو صحیح ثابت کرنا اس کے بعد ہے صفحہ اس کا مطلب ہے شاٹ اپ اس کے بعد اگر تدریب السالس ہے اس سمائے وائد سنے اور دورائیں یہ قرآنی آیت لکھی ہوئی ہیں دو دو آپ سب پڑھ لیں 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 الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحمن مل آدیات سبح زبحا فالمؤریات كدحا فالمؤریات كدحا ٹھیک ہے آگے جنت صاحب آپ پڑھیں سب میں نہیں پڑھ لیں ٹھیک ہے فائزہ آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَا فَتْحَن مُبِينَا فَصَوْفَا يُحَاسَبُوا حِسَابًا يَسِيرًا ٹھیک ہے آگے اب زوہ سبح آب پڑھیں آس پلے آمین شیطانو جی وَلَكُمْ سَرِقْوِنٹ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُمْ خِينَ تُرِحُونَ وَخِينَ تُسْرَحُونَ ٹھیک ہے تسْرَحُونَ اگلی ثانی انفاہم المسموع جو ہم سنتے ہیں اس کی کنی سمجھاتی چیز کرنے چیک کرنے یہ سوال یہاں پہ ہاں نہیں ہو سکتی اس راہ آن لائن تو یہ تدریب الاول تدریب الثانی تدریب الثالث تدریب الراوی اور آگے یہ چار مشکہ ہمیں چھوڑنی پڑیں گی آگے ہے الکلام بولنا اس میں بھی ہم تدریب الاول چھوڑی دیں گے آگے ہے تدریب الثانی بھی آجائیں جنس صاحبہ یہ مسائلیں پڑھیں آپ اور مطلب یہ بتائیں مشاہدہ کرنا شکہ دا دپارٹمنٹ اوری دو چاہتا ہوں میں جو ہے دپارٹمنٹ دیکھنا چاہتا ہوں میں اپارٹمنٹ دیکھنا چاہتی ہوں چاہتی ہوں اور یہ تو تو تفضل براہ مہربانی حاضی یہ یہ شکہ دی یہ دپارٹمنٹ ہے دپارٹمنٹ کہہ رہی ہے یا اپارٹمنٹ کہہ رہی ہے اپارٹمنٹ ٹھیک ہے اب آپ سوال پوچھیں زویہ آپ کو جواب دیں گی سوال کے چلیں تفضل حاضی ہی ہوا سریر حاضہ ہوا سریر ٹھیک ہے آہ اردو مشاہدت المراد تفضل فاضحی ہی المراد ٹھیک ہے اب زویہ آپ سوال پوچھیں حفاظہ آپ جواب دیں گی اردو مشاہدت المراد تفضل حاضحی ہی فرن اردو مشاہدت اریقا تفضل حاضحی ہی اریقا ٹھیک ہے اور فرن کے لئے ہم نے احاضح استعمال کیا اور سریع کے لئے بھی احاضح استعمال کیا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں تدریب السالس تیسری مشاہدت یہ فاضح صاحبہ آپ پڑھیں جی سر المنسان مازات ارید آپ کیا چاہتے ہیں ارید ستارہ میں کٹن چاہتا ہوں ٹھیک ہے اب جنہ سے یہ سوال پوچھیں وہ آپ کو جواب دیں گی جی سر مازات ارید ارید الاریکت مازات ارید ارید فرن مازات ارید ارید سخان مازات ارید ارید سجادت آگے جنہت آپ سوال پوچھیں زوائد جواب دیں گی مازات ارید مازات ارید ٹھیک آگے چلتے ہیں اب تدریب ورابیہ زویہ صاحبہ یہ پڑھیں آپ تدریب ورابیہ حاتی جملہ کا معافل مثالی نیا جملے جس طرح مثال میں ہیں المثال پہنی مثال اسکن کی ہر جن جامعہ میں رہتا ہوں یا میں رہتی ہوں جامعہ کے مدرسے کے ہم سائے میں ہم یعنی کچھ میں یونیورسٹی کے آس پاس یہ مطلب ہے میں یونیورسٹی کے پہ پاس دیکھتی ہوں اصن ملکہ جامعہ میں چوبصورت اپارٹمنٹ میں رہتی ہوں اصشکتو فی دولی خамیش سی میرا اپارٹمنٹ پانچ پہ اپارٹمنٹ میں پانچ کمرے ہیں آگے پڑھیں چوتھا چوتھا اسکونو اسکونو فی ہیل جامیہ اسکونو فی شکتن جمیل اسکونو فی دوڑی لارابیا اسکونو فی حیل جامیہ اسکونو فی شکتن جمیلہ اسکونو فی دوڑی لارابیا اپارٹمنٹ چوتھے فلور پر ہے فی شکتی فی شکتی رابیا غرف ارباؤ غرف ارباؤ غرف ارباؤ غرف ٹھیک ہے اب آگے فائزہ آ پڑھیں اسکونو فی ہیل جامیہ اسکونو فی شکتی جمیلہ شکتو فی دوڑی سالس فی شکتی فی شکتی سلاسا غرف سلاسا غرف ٹھیک ہے آگے چلیں اسکونو فی ہیل جامیہ اسکونو فی شکتی جمیلہ اسکونو فی شکتی جمیلہ اسکونو فی دوڑی سالس فی شکتی سا یہ چھے رہنا جی ستہ تو غرف ٹھیک ہے ستہ تو غرف اچھا فائزہ اوکر آپ وہ پوشی تھی عربی کا آج میں ایک تصویر بھیجی تھی گروپ کے اندر ملی ہے جی سر جو پہلی اس میں لکھا ہوا تھا وہ عربی ہے جو بولی جاتی ہے مخصص عرب مالک میں اور اس کے اندر بھی کٹیگریز ہیں جو سعودی عرب میں بولی جاتی ہے وہ اور ہے جو شاہ میں بولی جاتی ہے وہ تھوڑا سی اور ہے اور جو مصر میں بولی جاتی ہے وہ اور ہے جو پہلی کٹیگریز ہے یہ کہیں پڑھائی نہیں جاتی عموماً ناز ان ملکوں میں بھی نہیں پڑھائی جاتی جہاں یہ بولی جاتی ہے جو دوسری ہے نا مارڈرن اور کلاسیکل عربی وہ عرب مالک میں پڑھائی جاتی ہے ان کے جو چینل ہیں ان سب میں وہی مارڈرن اور کلاسیکل عربی بولی جاتی ہے لیکن جو ان کے لوگ ہیں وہ پہلی کٹیگریز ہی عربی بولتے ہیں تو ہم جو ہیں آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ کلاسیکل اور مارڈرن یہ دو روح پہ زیادہ توجہ دیں گے سر میں نے انہیں تشبیر بھیجی تھی نا یہاں سے ہی تو وہ مجھے کہہ رہتی ہے فریج کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے تو میں نے کہا یہ سلاجہ لکھا ہوا ہے کہتے ہیں میں نے تمہیں کہا تھا نا یہ یہاں پہ کلاجہ بولتے ہیں سلاجہ نہیں بولتے ہیں کیا بولتے ہیں کلاجہ کلاجہ بلکل اسی طرح وہ شاہ میں بھی ہے اورت کو بولتے ہیں بیتش تغیر اور ساکینہ اور اس طرح کے الفاظ ہیں وہ تو سا فرق ہے ان کا دیکھیں وہ اتنا مسئلہ نہیں ہوسکا آگلہ یہ جنہ سر بہا پڑھیں جی سر جی سر فائزہ یہ چوتھے والا رہتا ہے جی سب سے آخری ہم اسکنو فی حیل جامیت اسکنو فی شکتی جنہ اسکنو فی توری صابیو فی شکتی فی شکتی صابیو غرفو سب غرف سب غرف ٹھیک آگے چلتے ہیں اتدریب الخامج جنت یا پڑھیں جی سر اتدریب خامج تباتل الحوار مقالمے کا تباتلہ کریں ماہ آزا میلے کے اپنے دوست کے ساتھ موسیقی موسیقی اور یہ دو شکتی منفضلی کا برمہربانی میں اپارٹمنٹ چاہتا ہوں لدینہ شکتی جمیلہ تو ہمارے پاس خوبصورت اپارٹمنٹ ہے اور یہ دو مشاہدتل شکتی مشاہدتل شکتی مشاہدتل شکتی میں ڈپارٹمنٹ دیکھنا چاہتا ہوں ہاں دیکھنا چاہتی ہوں ہاں یہ ڈپارٹمنٹ ہے ہاں یہ ڈپارٹمنٹ بہت خوبصورت ہے مجھے سمن نہیں آری کہ آپ اپارٹمنٹ کہہ رہی ہیں اے ڈپارٹمنٹ کہہ رہی ہیں سر اپارٹمنٹ اے ڈپارٹمنٹ پا ٹھیک اے ڈپارٹمنٹ مجھے ڈپارٹمنٹ کے آواز آئی ہے دو تین دوا ہاں مجھے ڈپارٹمنٹ نہیں لگا تھا ہاں 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 سر اس میں تو جی اچھا میں جنلت سے پوچھ رہا ہے سب اچھا میں نے جواب دینا جی جنلت آپ جواب دیں جی سر لدین سلاجت لدین سلاجت و جمیلت اریدو 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 مین فرد لکی پورا کرے نا مقالمہ اریدو مشاہدت اریدو مشاہدت مشاہدت اریدو سلاجا سلاجا چلیں آگے کریں مجھے پہلے کمپلیٹ سر میں سوال پوچھو پوچھیں ایک منٹ اریدو اریدو سلاجت و مین فرد لکی لدینہ سلاجا جمیلت سلاجا سر جمیلت اریدو مشاہدت سلاجت اب مجھے پوچھیں اریدو اریدو مین فرد لکی اب زویہ آپ سوال پوچھیں فائدہ جواب دیں گی اریدو سجادہ منفظ لکے لتینہ سجادہ جمیلہ اریدو مشاہدہ سجادہ ہازی ہیہ سجادہ ہازی ہی سجادہ جمیلہ اریدو ستارہ منفظ لکے لدینہ ستارہ جمیلہ اریدو مشاہدہ سجادہ ہازی ہیہ ستارہ ہازی ہی ستارہ جمیلہ جمیلہ اریدو میراتہ منفظ لکے لدینہ میراتہ جمیلہ اریدو مشاہدہ میراتہ اچھا فائزہ بھگلا سوال آپ پڑھیں ہیہیہ میراتن جی سر سر تالیہ کا مطلب کیاتا ہے نیچے دیئے گے جو آ رہے ہیں نیچے دیئے گے سوالات کا جواب دیں یا آنے والے سوالوں کا جواب دیں آئینا تسکنو آپ کہاں رہتے ہیں کہاں رہتی ہیں جی جنت جواب دیں جنت دیں گی ہل تسکنو فی حیل بطار ٹھیک ہے ہل تسکنو فشکر کیا آپ آپ آپارٹمنٹ پہ رہتی ہیں اللہ نہیں ہل تسکنو فی بھائیتی ہل تسکنو فی بھائیتی نا ہل تسکنو فی بھائیتی اب جنت آپ سوال پوچھیں ریا جواب دیں گی مارکم بھائیتی کا بھائیتی کی عورت کو ہم کہیں گے بھائیتی کی بھائیتی کی خامس رقم الخامس رقم بس خامس ٹھیک ہے آگے سر رقم تو کیا ہوگا نمبر نمبر پانچ نمبر مکان بھائیتی کی مارکم شکتی کی السابع کم غرفتو فی بھائیتی کی خامس غرفتو فی بھائیتی کی خامس غرفتو فی بھائیتی کی پانچ نمبر مرکم ٹھیک ہے آگے ٥ مرم فی بھائیتی کی خامس رکم شکتی کی رابیہ غرف آتی فی شکتے کی رابیہ غرف فی شکتے غرف فی شکتے فی اجید دوری شکتے آہ خامس دوری شکتے دوبارہ جواب دیں فائزہ فائزہ دوبارہ جواب دیں فائزہ آواز آ رہی ہے فائزہ آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری جنت آپ کو آواز آ رہی ہے سر آ رہی ہے لیکن کبھی کبھی کٹ رہی ہے آپ کے آواز اچھا فائزہ آپ کو آواز آ رہی ہے فائزہ لگتا ہے ان کی لائن ڈراپ ہوگی ان کو دوبارہ شامل کرتا ہوں ایک سیکنڈ موسیقی کیا مطلب ہے اس کا یہ پانچ میں فلور پہ جو ہے وہ اپارٹمنٹ کے پانچ میں فلور پہ غلط ہے جواب آپ کا اردو میں بھی غلط ہے اربی میں بھی غلط ہے اشکتو فی دور الخامس اشکتو فی دور الخامس جی اس کا اردو سجما کیا ہوگا جو اپارٹمنٹ ہے وہ پانچی منزل پر ہے اپارٹمنٹ کہتے کسے جی آپ تینوں میں سے کوئی جواب دے اپارٹمنٹ کسے کہتے ہیں اپارٹمنٹ کسے کہتے ہیں سب فلیٹس تو ہوتے ہیں بلڈنگ میں یعنی بلڈنگ کے اندر سب فلیٹس سے ہتے ہیں کہ سب اینڈرز کے لئے رہیں گے جی جو بڑی بلڈنگ ہوتی ہے اس کے اندر سیٹس بنی ہوتے ہیں اور ایک سیٹ کا ہم اپارٹمنٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں الکیڑا الکیڑا کا مطلب ہے ریڈنگ پڑھنا تدریب اللہ ور پہلی مشک انزور وست میں واکرا یا واکرا دیکھیں سنیں اور پڑھیں تو اس کو آپ جنس حبہ پڑھنا شروع کر دیں جیسے بائی تو گھر شکت اپارٹمنٹ اپارٹمنٹ خورفت کمرہ ہم آمو ہم آمو مطباقی کچن دور دور اپن سری پلار سری رو بیٹ یچار پلائی ستارہ پردے اوریکہ صوفہ سجادت غرفت نوم بیڈرون غرفت جلوس لیونگ روم آگے تدریب سانی ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے آگے یہ تدریب سالس بھی چھوڑ دیں گے تدریب برابیہ بھی چھوڑ دیں گے تدریب الخامس دویہ سابہ پڑھیں تدریب خامس پانچ ویمش انصر و سمیع واقرا دیکھئے اور سنیئے اور پڑھئے اس کو نوو فی بائی دین میں گھر میں رہتی ہوں اس کو نوو فی شکہ میں اپارٹمنٹ پہ رہتی ہوں اپارٹمنٹ میں تین کمرے ہیں اپارٹمنٹ پہلے فرس فلور پر ہے میں دیکھنا چاہتی ہوں فرنیچر میں فرنیچر دینا چاہتی ہوں میں فرنیچر دیکھنا چاہتی ہوں میں کچن دیکھنا چاہتی ہوں ٹھیک ہے اگلی تدریب فائضہ آپ پڑھیں انظر و سمیع واقرا یعنی دیکھیں سنیں اور پڑھیں احمد ایک خوبصورت اپارٹمنٹ میں رہتا ہے اشکہ تو فی حیل مطار یعنی ائرپورٹ کے پاس میں رہتا ہے اشکہ تو فی دور سالس یعنی اس کا اپارٹمنٹ جو ہے وہ تھرڈ فلور پہ ہے فی شکہ تی خمسو ہورف یعنی اس کے اپارٹمنٹ میں اس کے اپارٹمنٹ میں پانچ کمرے ہیں فی غرفات نومی سریر یعنی اس کے بیڈ روم اس کے بیڈ روم میں بیڈ ہے ٹھیک ہے بیڈ روم میں بیڈ ہے صحیح ہے بیڈ روم میں بیڈ ہے بیڈ روم میں بیڈ ہے فی غرفات جلوس یاری کا اور اس کے لیڈ روم میں ایک صوفہ ہے فی متباخی فرنی اور اس کے کچن میں اومن ہے فی ہمامی میراتن اور اس کے ہمامیہ سے کھانے میں شیشہ ہے ٹھیک ہے پہلے دو سالوں کا فرض آپ جواب دیں جی سر ہل یسکنو احمد فی شکا دے کہ احمد اپارٹمنٹ میں رہتا ہے تو اس کا صحصہ جواب ہے گا نام یسکنو احمد فی شکا ٹھیک ہے تو یعنی کہ ہاں احمد اپارٹمنٹ میں رہتا ہے دوسرے سوال ہے ہل یسکنو فی حیل مدار کیا وہ ائرپورٹ کے آس پاس رہتا ہے اس کا جواب ہوگا نام یسکنو احمد فی حیل مدار ٹھیک ہے آگے جنس صاحبہ ہل شکتو فی دوری الخامسو کیا اپارٹمنٹ پانچویں فلور پر ہے نام جی ہاں شکتو فی دوری الخامسو نہیں پانچویں پہ نہیں ہے کیسے کیسے ہیں شکتو پانچویں پہ نہیں ہے تیسرے پہ ہے سر یہ اوپر سے دیکھ کر دیں جی اوپر سے دیکھ کر دیں جواب سر میں اپنے پاس سے دے رہی تھی اس لیے چلیں اس کے ساتھ سے جواب دیں تیسرے کا جواب دیں پہلے سر اس کو دوبارہ جی جی سر اشکتو فی دوری اولی سے لا اشکتو فی دوری سالس جب بھی حل ہوگا تو ہم جواب میں سر یہ اوپر فی دوری اول ہی ہوگا نا اول لکھا ہوا ہے دوری سالس لکھا ہوا یہاں پہ اشکتو فی دوری سالس یہ اسی پیرگراف میں لکھا ہوا ہے پہلی لائن میں سر میں پیرے کے نفس سے نہیں دیکھا ہوا انہیں اوپر سے لکھا پکچر سے یہ جو ہم ابھی پیرگراف پڑھا ہے نا اس کے انہوں نے سوال لکھے ہوئے ہیں یہ سر تو اس میں لکھا ہوئے ہیں اب ہم جواب دیں گے لا حل کے جواب میں ہمیشہ نام یا لا لازمی لگاتے ہیں ہم کہیں گے لا اشکتو فی دوری سالس سالس تو کم غرفتو فی شکتی اپارٹمنٹ میں کتنے کمرے ہیں تو فی شکتی خمسے گروفن صحیح ہے نہیں صحیح ہے صحیح ہے فی شکتی خمسے گروفن بلکہ صحیح ہے آگے اینا فرن مطلب اینا فرن اوون کہاں ہے اینا فرن مطلب اوون کہاں ہے تو فیل مطلب اوون ٹھیک ہے یا فرن فیل مطلب اوون یہ بھی لے دب ٹھیک ہے آگے زوی صاحب بھائی مطلب اوون اینا فرن مراتو شیشا کہاں ہے مراتو فیل حمامی شیشا موشروب میں ہے اینا سریرو بیٹ کہاں ہے سریرو فیل فیل فتن نون بیڈروم بیڈروم میں ہے این الاریکتو صوفہ کہاں ہے الاریکتو فیل گر فتن جلوس ٹھیک ہے آگے الکتابہ لیوین گو میں ہے صحیح ہے آگے الکتابہ لکھنے کی یہ مشکل ہیں یہ ہم چھوڑنی پڑیں گی ہمیں کیونکہ حال نہیں ہو سکتی تدریب الول تدریب الثانی تدریب الثالث تدریب الڈابی یہ چاروں کو چھوڑ دیا تدریب الخامس اور تدریب السادس بھی چھوڑ دیا تدریب السابیہ بھی چھوڑ دیا آگے الارد ہے آئین اور غائن اس کو بھی ہمیں چھوڑنا پڑے گا جو آئین ہے وہ گلے کے درمیان سے ہوتا ہے اور جبکہ غائن جو گلے کے اوپر والا حصہ ہے وہاں سے ہوتا ہے آدھا ان کو بھی چھوڑنا پڑے گا آگے تدریب الاول تدریب السانی تدریب السالس تدریب الرابیہ اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا تدریب الخامس تدریب السادس تدریب السابیہ تدریب السامینہ ان کو چھوڑ دیا ہم نے اس کے بعد ہے الواد الرابیہ یہاں پہ آجیں الحیات اليومیہ یہاں سے پڑھنا شروع کر دیں فائزہ صاحبہ الواد الرابیہ کا کیا مطلب ہے یہ پیڈ نمبر ہے 103 الواد الرابیہ کا مطلب ہے یونٹ نمبر 4 یونٹ نمبر 4 الحیات اليومیہ یعنی آج کے دن کی زندگی یا آج کے دن کی روٹین جی الحیات اليومیہ روز مرلہ کی زندگی دیلی لائف کے بارے میں ہم پڑھیں گے الہیوار اول ٹھیک ہے پڑھیں سے الہیوار اول یعنی پہلا پہلا مقالمہ انظر وسطہ میں یعنی دیکھیں سنیں اور دہرائیں ٹھیک ہے فائزہ آپ تاریخ ہیں اور جنت آپ تاہیریں شروع جائیں جی سر مطا تستائی کیزو سر کیا مطلب ہوا آپ کب اٹھتے ہو آپ کب اٹھتے ہیں جی بلکل جی سر تاہیر از تکیزو میں اٹھتا ہوں اندل فجر فجر کے وقت جب فجر ہوتی ہے ٹھیک ہے آئینہ تو سللی فجر یعنی آپ فجر کس پڑھتے ہیں فجر کہاں پڑھتے ہیں آئینہ کا مطلب ہے کہاں کہاں پڑھتے ہیں فجر کہاں پڑھتے ہیں کہاں کہاں پڑھتے ہیں میں فجر پڑھتا ہوں فیلمسجدی مسجد میں کیا آپ اپنے نماز کے بعد سو جاتے ہیں کہتا ہے لا نہیں لا انام بعد السلات نہیں میں نماز کے بعد نہیں سو دا یعنی اپنے نماز کے بعد کیا کرتے ہیں اکرال قرآن میں قرآن پڑھتا ہوں یعنی ہم مدرسے کب جاتے ہیں میں سات بجے جاتا ہوں سات بجے صحیح ہے کیا آپ گاڑی پڑھ جاتے ہیں لا نہیں بس پر جاتا ہوں ٹھیک ہے آگے آگے افضوح صاحب آپ پڑھیں افضوح صاحب آپ پڑھیں سیارت میں کار حافلہ بس مدرسہ مدرسہ ٹھیک ہے عجیب و نیل اسیلتی بیختصاری ان چالوں کا بس جواب دینے آپ نے تو اس کے جو بھی ہم نے سبق پڑھا اس کے ساتھ جواب دینے تو ضویع آپ سوال پڑھیں اور فائزہ آپ کو جواب دیں گی مہی استعیقی زو اند الفجر استعیقی زو اند الفجر غلط جواب ہے سوال کا مطلب ضویع بتائیں کیا ہے نہیں نہیں یعنی فجر میں کون اٹھتا ہے کون فجر میں اٹھتا ہے تارک استعیقی زو اند الفجر غلط ہے جواب ہوگا تارک استعیقی زو اند الفجر تارک اٹھتا ہے جب فجر ہوتی ہے جب فجر ہوتی ہے تو کون اٹھتا ہے تو ہم نے جواب دیا تارک جب فجر ہوتی ہے تو تارک اٹھتا ہے اگلا سوال کیا مطلب ہے فجر کی نماز کہاں پڑھتا ہے وہ فجر کی نماز کہاں پڑھتا ہے وہ فجر کی نماز کہاں پڑھتا ہے یسلی یسلی فجر فلسجد تارک اٹھتا ہے پہلے سوال کا مطلب بتا ہے مجھے سوال کا کیا مطلب ہے سفر سنگا ہے کہ تاہر نماز کے بعد سوچ جاتا ہے ٹھیک ہے اب جواب دیں اس کا جواب ہوگا تاہر اللہ یا نام لا یا نام لا تاہر اللہ تاہر اللہ سمپل ہم نے کرنا ہے دیکھیں پہلے یہ دیکھیں کہ جب یہ حال آتا ہے تو ہم جواب میں یا تو نام لگاتے ہیں یا اللہ لگاتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لگانا ہے لا سمجھا گی حال کے جگہ لا لگا دیا اب ساتھ جنام لکھا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے ایک اول لا لگانا ہے تو ہم دو لا لگائیں گے لا لا جنامو نہیں نہیں سوتا تاہر نماز کے بعد دو لا لگانے سمجھا گی اب آگے جنت صاحب آپ سوال نماز نماز کے بعد کیا کرتا ہے یا فعلو باد السلات یقرآ القرآن یقرآ القرآن شروع میں یقرآ لگا دیں نہیں شروع میں لگائیں مازا کو اٹھا کے جو انہوں نے سوال پوچھا نا مازا مازا کو کٹ کے لگا دیں یقرآ القرآن باد السلات یقرآ القرآن باد السلات یفعلو کو بھی کٹنا پڑے گا کیونکہ یفعلو کا جو جگہ ہم نے یقرآ لگایا اور مازا کی جگہ قرآ لگایا یقرآ القرآن باد السلات متہ یزہب مدرست مدرست مدرسی کب جاتا ہے کب جاتا ہے یزہبو الی المدرست الساعت السابع ٹھیک ہے یزہبو الی المدرسی الساعت السابع ٹھیک ہے کیسے جاتے ہیں یزہبو بلحافلہ بلحافلہ ٹھیک ہے سر میں بتاؤں جی آلہ نہیں آئے گا سر نہیں جو با ہے نا اس میں یہ آج نیا پوائنٹ ایک سم کا آپ سمجھ لیں غالبوں نے پہلے نہیں پڑھا چاہد یہ با کا مطلب ہے جملہ بنتا یہ میں بس پر میں بس سے جاتا ہوں بس سے جاتا ہوں تو یہ اس کا وہ مطلب ہے وہ بس سے جاتا ہے اب آگے اچھا فائزہ آپ سوال پوچھیں جنت آپ کو جواب دیں گی نیسا ماتات سائکیزو انتہ انتی 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 اندل فجری ٹھیک ہے جواب اینہ تسلل فجری اینہ تسلل فجری فی البیٹی ٹھیک ہے اگلا جنس صاحب آپ سوال پوچھیں فائزہ جواب دیں گی جیسے ماذا تفعلو بعد سلاة الفجری جی فائزہ دوبارہ جواب دیں یکرہ یکرہ القرآنی بعد سلاة الفجر کیا مطلب ہے اس کا یکرہ نہیں آئے گا اکرہ آئے گا بالکل اکرہ القرآن بعد اکرہ القرآنی بعد سلاة الفجری یعنی میں فجری کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی ہوں ٹھیک ہے جی اچھا آگے ہے الڈرسو ٹیننٹ اتنا بہت ہے یا اور پڑھنے جیسے کافی ہے ٹھیک ہے اچھا ڈرسو ٹھیک ہے ٹھیک ہے